بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے بھی ہز پرینڈز تو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں یہ اوپن شرٹ تیار کر رہی ہوں اور یہ اس کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پائپنگ میں نے لگائی ہے اور بڑی باریک سی پائپنگ اس کی میں نے لگائی ہے اور اوپن شرٹ ہے یہ ایمبرائیڈری والی اسی طرح سے ایمبرائیڈری اس کی بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے میں نے فیوزن یوز کیا ہے جو کہ بلکل زیرو فیوزن کہتے ہیں جس کو اور اس کو ریموو کرنا بھی بڑا آسان ہے جو ایکسٹرا فیوزن ہے آپ اس کو بڑے آرام سے اس طرح ریموو کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ لمبائی کے رکھ پہ آپ نے لگایا ہوگا اگر آپ نے چڑائی کے رکھ پہ لگایا تو پھر وہ اس طرح سے ریموو نہیں ہوگا اچھا جی اس کو میں لگا رہی ہوں پائپنگ اس کے چوکوں پہ اور اس کے دامن پہ تو میں نے سوچا ہے چینے یہ کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو پائپنگ لگا رہی ہوں اس میں شاید کچھ نیاپن ہو تو آپ کو کچھ نئی چیز دیکھنے کو مل جائے تو اس طرح سے میں نے اس کی نیک جو ہے وہ بھی اس طرح سے وی فیوزن لگا کے ہی بنائی ہے اور میری عادت ہے کہ میں پہلے سارا جو نیچے سے شرٹ کو تیار کرتی ہوں فٹنگ کر کے اس کی سلائیاں لگا کے اور اس کے بعد میں انٹ پہ گلہ بناتی ہوں یہ جو میرے پاس پائپنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈی میٹ پائپنگ ہے کتان کی بنی ہوئی ہے تھوڑا سا ہلکا ہی فیبریک انہوں لگایا ہوتا ہے جگہ جگہ سے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ریڈی میٹ میں اس طرح کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ کہیں سے اس کی ڈوری جو ہے وہ صحیح طرح سے سٹیچ نہیں ہوئی ہوتی اور یہ تقریبا ہر ریڈی میٹ پائپنگ میں یہ چیز آتی ہے اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب بھی آپ ریڈی میٹ پائپنگ لگائیں تو اس کو اس طرح سے اپنے تھم نیل سے آپ اس کو تھوڑا سا کپڑے کو آپ کھینچیں گی تو اس میں جو سلوٹیں آئی ہیں جو کھینچ کے انہوں نے ڈوری ایک تیار کی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں گی کہ اس میں سے کتنی سلوٹیں نکلیں گی یہ دیکھیں کتنا کپڑا جو ہے وہ دیکھیں گی کہ ڈھیلا لگا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے تھم کے نیل کے ساتھ اس کو فیبریک کو کھینچنا ہے یہ جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور اس کے جو سارا جو ایکسٹرا کپڑا اس کا ڈھیلا ہے وہ آپ نے سارا باہر کی طرف نکال رہے ہیں تاکہ جب آپ پائپنگ لگائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو پائپنگ ہے دوسری سائیڈ سے وہ تھوڑا کافی ڈھیلا کپڑا ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے جب اس کو نکال لینا ہے اور آپ یہ تقریباً دو تین دفعہ ضرور کیجئے گا آپ دیکھیں گی کہ اس میں سے کتنا فیبریک جو ہے وہ ایکسٹرا نکلے گا کیونکہ پانچ یا چھے گز کی پائپنگ جو آپ پیک شرٹ کو لگاتی ہیں تو اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو باہر کی طرف نکالنا کپڑے کو تو یہ مارا جو ہے یہ دیکھیں یہ بل نکل گئے ہیں اس کے اب میں مزید ایک دفعہ جو ہے اس کو میں دوسری طرف کو لے کے جا رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی اور ایکسٹرا فیبریک ہے تو وہ بھی دوسری سائیڈ سے نکل جائے تو آپ نے بھی اس کو اس طرح سے ایک دو دفعہ تین دفعہ لازمی اس کو کرنا ہے تاکہ یہ ایکسٹرا اس کا کپڑا جو ہے وہ نکل جائے اب یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ میں نے ٹاول اس کو بچھایا ہو گیا اور ٹاول بچھانے کا مقصد دیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا فیبریک ہے کوئی امرائیڈری والا یا کوئی جیسے اب یہ پائپنگ ہے تو اس کو میں نے پریس کرنا ہے تو یہ بڑا ایزیلی اس کے اوپر ہو جائے گا آپ ٹاول کو ڈبل یا فور فولڈ اس کے کر لیں اور وہ سوفٹ ہو جائے گا تو جب بھی آپ امرائیڈری والا کپڑا بھی اس پر پریس کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا وہ پریس ہوتا ہے تو یہ جو پٹی ہے پائپنگ والی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوڑی پٹی ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا فولڈ کر لینا ہے جتنی مجھے اس کی جو پٹی کی چڑھائی چاہیے وہ میں اس کو اتنا فولڈ کر کے اس کو پریس کر لوں گی اگر آپ اس کو پریس کر لیتی ہیں تو آپ بڑی اچھی طرح سے اس کو ہینڈل کر سکیں گی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جب لگانے پیٹھتے ہیں تو آپ دوسری طرف سے بھی اس کو پکڑتے ہیں کپڑا بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے آپ نے ڈوری بھی ہینڈل کرنی ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس کو پہلے ہی پریس کر لیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا اور اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ یہ اس کو بغیر اس طرح سے پریس کی ہے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ بے شک پیسے لگا لیجی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں اس کو جی جو بگنرز ہیں اور جن کو یہ لگانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے اس کو میں اس لیے ریکمینڈ کروں گی کہ وہ اس طرح سے لگائے اس طرح نیٹنس بہت اچھی آئے گی یہ پائپنگ جو ہے میں اوپن شٹ پہ لگا رہی ہوں تو اوپن شٹ کی سامنے والے جس لیٹ ہے ادھر سے میں اس کو سٹارٹ کروں گی اور نشان آپ نے لگا لینے ہیں ساری سائیڈوں پہ کہ آپ کو کتنا کتنا فیبرک جو ہے وہ اندر اس کے ٹرن کرنا ہے اچھا اگر آپ نے اس طرح سے نہیں لگانی تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک طرف جیسے کہ میں نے یہ دامن پہ لیس لگا لی ساری دامن پہ اس کے میں نے ڈھوڑی لگا لی تھی تو آپ اس کے پہلے ڈبل والی سلائی کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کارنر بنانا شروع کریں آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں اچھا یہ اس کا چاک آ گیا چاک پہ میں نے اس کو اس طرح سے اس کو وی شیپ میں لگانا ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کہ آپ کے دونوں جو کنارے ہیں دونوں جو نوکے ہیں وہ برابر ہونی چاہیے اب ادھر سے بھی میں اس کو ناپ لوں گی اور جتنا اس کا چاک میں نے بنایا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے بناوں گی ابھی اسی طرح سے دوسرا چاک بھی میں بنا لوں گی اور اس کا بھی اینڈ پیل جا کے اس کو سلائی کو میں نے ختم کرنا ہے اور پائپنگ اندر کی طرف فولڈ کر کے اس طرح سے میں نے اس کا جو ہے وہ کورنر بنا دینا ہے آپ چاہیں تو دوسری والی جو سلائی ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لگاتی جائیں اور اگلا جو کورنر ہے وہ بعد میں بنا لیں تو اب یہ نیکسٹ والا جو چاک ہے وہ میں تیار کر رہی ہوں اور اس میں دیکھیں گے آپ کے دوری جو میں نے آپ کو دکھائی تھی تھوڑی سی خراب تھی تو اس کو میں آگے پیچھے سے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ادھر لوں گی اور ادھر کے اس کو میں پراپر اس کو اندر کی طرف ٹرن کروں گی اور کیونکہ سنگل پیر لگا ہوئے تو اس طرح سے ایزی لی اس کی جو ڈوری ہے وہ اس کے اندر جو سٹیچ ہو جائے گی اب یہ میں نے اس کو چیک کی ہے یہ بلکل ٹھیک لگ رہی ہے اور بلکل بیپائی نہیں نکلی اب میں دوسرا کورنر بھی اسی طرح سے بناوں گی اور اس کو اسی طرح کنٹینیو کرتے ہوئے میں دوسرے والے جو سامنے والی سلٹ ہے وہاں تک اس کو ختم کروں گی جی تو یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو میں نے ٹرن کرنا ہے اس سے پہلے میں نے کرنا ہے پریس اور پریس کا آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں آپ نے جسٹ اپنے نیل کے ساتھ اس کو اس طرح سے آپ نے بٹھانا ہے اور یہ بلکل پریس ہو جائے گی اب آپ نے اس کا کورنر بنانا ہے تو کورنر آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے اور ٹرن کر کے ایک اور آپ نے ٹرائنگل اس طرح سے بنانا ہے اور اس کو پھر سے ٹرن کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا ایک یہ بڑا پیارا سا کورنر بن جائے گا اب آپ نے سلائی تھوڑ اسی پکی کر کے اس کو آپ نے مشین کو چلا دینا اور اسی طرح آپ نے باقی کے کورنر بھی ریڈی کر لینے ہیں اب یہ دوسرا کورنر بھی دیکھیں اور یہاں سے آپ نے سلائی جو ہے وہ ترچی اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا لیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو سوئی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور سلائی اپنی سیدھی آپ اس کو لے جائیں اب یہ جو کورنر ہمارے بنے تھے کورنر سوری اس کی جو ہم نے نوک بنائی تھی چاک پہ اس پہ بھی آپ نے اسی طرح سے سلائی کرنی ہے اور کرتے ہوئے سارے کورنرز میں نے اسی طرح سے اس کے ریڈی کر لینے ہیں اگر آپ اس کو فولڈ نہ بھی کریں اس طریقے سے تو آپ اس پہ کچھی سلائی لگا لیں ایک بڑا ٹانکہ کر کے اس طرح بھی آپ اس کو پائپنگ کو لگا سکتی ہیں اور بعد میں اس سلائی کو دھیر لیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھے طریقے سے اور نیٹ طریقے سے میری پائپنگ لگ گئی ہے اور زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑی تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو امید ہے پسند آئیے ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر مریں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ